پیارے بچوں سواغت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنے ایجوکیشنل چینل پر اور آپ ہیں ایجوکیشنل گروہ جی آشیس کے ساتھ اور یہ ہے آپ کے لیے اونلائن پیٹرن جو ورکسیٹ چل رہی ہے وہ 26 ورکسیٹ کلاس ٹین تھے اور سبجیکٹ ہندی ہے تو پیارے بچوں سبھی ایجوکیشنل اور موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور بیل آئیکن جرور پریس کر لیں تاکہ سب سے پہلے نوٹیوکیشنل آپ تک پہنچے اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے تم بات کرنے والے ہیں جو ہمارا جو پیٹرن چل رہا ہے وہ رام لکسمن پرسرام سمواد ہے تو چھوٹے چھوٹے پارٹس بنا رکھے ہیں اس پورے سمواد کو سمجھانے کے لیے تو آج بھی بہت ہی انٹریسٹنگ طریقے سے رام لکسمن سوری رام اور پرسرام کو جو سمواد ہے وہ آپ سننے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں اسے پڑھ کر کے تھوڑا سا پڑھنے میں ڈیفکلٹی ہوتی ہے لیکن جو گانہ میں نے آپ کو بتایا ہے جس ٹون میں جرور اسے گا کے دیکھئے تو آپ جرور اسے یا کر لیں گے کہ تم تو کال ہانک جنو لاوا بار بار محی لاکی بلاوا لکھن سنت کے بچن کٹھورا پرس سودھاری دھرے مکر گھورا اب جنی دیو دوست محی لوگو کٹو بادی بالک بد جوگو بال بلو کی بہت میں بانچا تو دیکھو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بابا بار بار آ رہا ہے بالک میں بلو کی بہت بانچا تو یہ با جہاں پر ایک ہی سبت بار بار آئے یہاں پر دیکھو کٹو بادی بالک بد جوگو تو جہاں پر ایک ہی اکثر بار بار آئے کونسا لنکار ہوتا ہے ہمیں جرور کمنٹ میں بتائیے یہاں اب یہاں مر نیرا نیہار بھا سانچا کوشک کہا چھمیو اپرادو بال دوست گن گنائی نہ سادھو خر کٹھار میں اکرن کو ہی آگے اپرادی گروہ دروہی اتر دیت چھوڑیو بینو مارے کیول کوشک سیل تمہارے نت اہی کا ہی کاٹ کٹھار کٹھوڑے گرہی ارنے ہوتے ہوں سرم تھوڑے ڈاڈی سنو کہہ ریدیں ہسی مونی ہی ہری ہر سوڑ اے میں کھانڈ نہ اوکھ میا اجہو نہ بوجھ ابود تو یہ ہے آپ کے لئے اس کا جو تو تھوڑا سا اسے ہم گالتیں کیسے گئیں گے اسے تم تو کالہاک جن لائوا بار بار مہی لانگی بولاوا سنت اللہ کھان کی بچن کٹھوڑا ایک ٹون یہ ہے اور دوسری ٹون میں آپ گال سکتے ہیں جو کہ چوپائی کا اوریجنل ٹون ہے تو اوریجنل ٹون اس کی کیا ہے وہ دیکھنا آپ تیسری لائن سے یہ اس کا اوریجنل ٹون ہے تو چلی ہم دیکھ رہیتے ہیں کہ لکسمن اور پرسرام جن کا آپس میں ایک طرح سے دوندھ سا چل رہا ہے تو پھر سے لکسمن جی غصت دلا دیتے ہیں پرسرام جی کو اور پرسرام جی کیا کہتے ہیں انہیں بار بار کہتے ہیں کہ تمہارا مرنا نشید ہے تو لکسمن جی کو بار بار مرنا 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 یا مراج باندھا ہوا ہے آپ نے باندھا ہوا ہے اور تم انہیں ہاں کر لے کے آ رہے ہو یعنی کہ اس کے اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہو اور بار بار موحی لاغی بولا ہوا اور بار بار تم اس کال کو میرے لے بلا رہے ہو یعنی کہ کال تمہارے بس میں ہے تم جب مرجی جس کو چاہو مار سکتے ہو یعنی کہ چھوٹا سا لکسمن اتنے بڑے پرسرام جی کو للکارتے ہیں تو یہاں پر ابھی سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی بات ہے کیا لگ رہا آپ کو کہ لکسمن آخر ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کیا لکسمن کو ڈر نہیں ہے کمنٹ میں جرور بتائیے آگے دیکھو کہ سنت لکھن کے بچن کٹھورا فرسرام جی فرسرام جی فرسرام جی فرسرام جی فرسرام کو سنبھالتے ہیں فرسرام جی 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 فرسر یہ والی لائن آپ نے جنور سنی ہوگی سنی ہوگی تو ہم کمنٹ میں ہمیں جرور بتائیے کہ اس کے تو کرم ہی ایسے ہیں یہ کٹوواری ہیں اس لئے بالک مرنے کے ہی لائک ہیں آگے دیکھو کہ بالک وال بلو کی بہت میں بچا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسے بال بلو کی بچہ سمجھ کر کے بہت بار بچہ بچایا میں نے اسے بہت بار چھوڑا کیوں کیونکہ میں اسے بچہ سمجھ رہا تھا میں نے اسے بچہ کہا کئی بار آپ کے بھی آس پاس میں ایسے لوگ ہوتے ہوں گے آپ کے اوپر ان کا وص نہیں چل رہا نہیں چل پاتا ہے کیونکہ آپ صحیح کا ساتھ دے رہے ہوتے ہو اور وہ کہتے ہیں کہ میں بچے کے مو نہیں لگتا کہ ایسے لوگ ہیں کہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ صحیح بات کر رہے تھے لیکن آپ کو جس کے ساتھ اب لڑ رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں بچے کے مو نہیں لگتا تو یہاں پر میں کمنٹ میں جرور بتائیے اور آگے کہتے ہیں کہ اب یہاں مر نیہار میں بھاسا سانچہ سچ بات ہے اب کہ میں سمجھ چکا ہوں کہ اب یہ مر نیہار ہے مرنے کے لائک ہے یہ مرنے کے ہی یوگیاں ہیں اب یہ مرے گا ہی مرے گا ایسا پرسلام جی کہتے ہیں اور پھر کوسک یعنی کی وشو میتر وشو میتر کا نام کوسک ہے میں نے پسلی ورکسیٹ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ کوسک ہے پرسلام جی سوری ہے وشو میتر جی کہاں چھمی امالب ماپ کرنا چھمی کرنا اپراہ دو ملا veramente میرے اپراہ د کو میں اپراہ د کرنے جا رہا ہوں لیکن میرے اپراہ د کو چھمی کرنا اور بال دوس گنے ہی نہ ساتھو بال دوس یعنی کی میں بچے کو مارنے والا ہوں تو اب مجھے بال حتیہ کا دوس میرے مت گننا گنے ہی مذب گننا تو میں بچے کو مارنے والا ہوں لیکن میرا جو ہے مجھے بال حتیہ نہ لگے کیونکہ میں نے بہت بار اسے سمجھا لیا ہے گھر کٹھار میں اکرن کو ہی وہ پھر سے کٹھار کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اکرن یعنی کہ میرے پاس دیا نام کی چیز نہیں ہے اکرن ملکہ بینا کرونا کے بینا دیا کے آگے اپرادی گرو دروہی یہ اپرادی گرو دروہی ہے کیونکہ اس نے میرے گروہ کے دھنوس کا اپمان کیا ہے میرا اپمان کیا ہے آگے کہتے ہیں کہ اتر دیت چھوڑے ہوں بینوں مارے کیول کوسک سیل تمہارے اور پھر سے کہتے ہیں کہ جب کوئی بڑا انسان چھوٹے بچے سے نہیں جیت باتا ہے اور بچے بھی بڑا تیز ہو لکشمن کی طرح تو کیا کہتے ہیں یہ مجھے اتنے اتر دے رہا ہے اتنے جواب دے رہا ہے لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں بینہ مارے پھر بھی میں اسے نہیں مار رہا ہوں بار بار کہتے ہیں مار دوں گا مار دوں گا پھر بھی کہتے ہیں کہ میں اسے نہیں مار سکتا ایسا کیوں کہتے ہیں کیا پرسترام جی لکشمن کو نہیں مار سکتے کیا لکشمن بھی کوئی ایسی چیز ہے جو پرسترام کے ٹکر کی ہے ہمیں جرور کمنٹ میں بتائیے کیا لگ رہا آپ کو اور آگے کہتے ہیں کہ کیول کوسک کوسک ملدگ وشوامیتر جی سیل تمہارے میں اس بچے کو یہ بچہ اپرادی ہے گرو دروہی ہے میں اسے نہیں مار رہا ہوں چھوڑ رہا ہوں تمہارے کاران کیونکہ تمہارے سیل تم اچھے انسان ہوں اب وہ دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ میں اسے مار دیتا ہے لیکن میں تمہارے کاران نہیں مار رہا ہوں ایسے بھی آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے کہ ان کا اپنا بس نہیں چلتا تو کسی دوسری کو اوپر ڈال دیتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں اگر آپ نہ ہوتے اس کے ساتھ تو میں نہیں تو میں اس کو کٹ دیتا اپنے کٹھار سے کٹھور یعنی کہ اپنے کٹھور کٹھار سے فرسے سے میں سے کٹ دیتا اور گرہ ہی ارن ہوتے ہوں سلام تھوڑی گروہ کا رین گروہ کا رین بہت ہی خطرنا ہوتا ہے کہتا ہے کہ ماتا پتا کا رین ہوتا ہمارے اوپر گروہ کا رین ہوتا ہے جس گروہ نے ہمیں پڑھایا ہے جس گروہ نے ہمیں مارک درسن کیا ہے اس گروہ کا ہم پر رین ہوتا ہے کرجا ہوتا ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں پورا پوری سمجھیں تو میں یہ سمجھوں گا آپ نے ہمیں ایک تک گروہ دکشنہ ایک طرح سے دے دی ہو جتنا آپ نے پڑھ لیا سمجھ لیا اچھے سے وہ ہی ہمارے لئے گروہ دکشنہ ہے تو پرسرام جی کہتے ہیں کہ میرے گروہ ہیں کون سیب تو سیب کے طرح اس کو توڑا ہے اور اگر میں اس بچے کو مارتا ہوں تو میں گروہ ارن جو گروہ کا رین ہے اسے ارن ہو جاؤں گا پل بھر میں یعنی کہ میں بچے کو ماروں گا بچہ بھی مر جائے گا لیکن میں بھی ساتھ میں دو کام ہو جائیں گے میں بھی جو گروہ کا رین ہوتا ہے اسے بھی میں مکت ہو جاؤں گا تو آگے دیکھو اسے کہتے ہیں دوہا تو دوہا کہتے ہیں ہم کی گادی سننوں کہہ ریدیا ہم نے ہری ارے سوڈ ہی میاں کھانڈ ناوکھ میاں آجا ہوں نہ بوج päبو گادی سنو کہتے ہیں پر وشوامیتری جی کو کو وشوامیتری کہہ کے حسنے لگ جاتے ہیں ڈیسو میتری من ہی من میں حسنے لگ جاتے ہیں کہ منی حری حری سوڈ مونی کو پر اسلام جی کو سب حرا حرا دکھ رہا ہے سب اپنی جیسے ایک ہی جیسے لگ رہے ہیں مونی کو سب ہرے ہرے نظر آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ساون کے اندھے کو سب ہرا ہرا دکھتا ہے یہ اپنی سنا ہوگا تو جو پلسترام جی ان کو سب ہرا 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 ہی دکھ رہا ہے یعنی کہ ایم اے ایم اے ملاب یا ایم یہاں کون لکسمن کیا ہے کھانڈ ہے کھانڈ ملاب لوہے کا جو لوہا جب پگل جاتا ہے تو اس کے بعد جو بچتا ہے اسے کہتے کھانڈ تو یہ کھانڈ ہے نا اوکھ میا اوکھ نہیں ہے گنہ نہیں ہے یہ ابھی بھی جو مونی پلسترام جی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی لکسمن کو کھانڈ نہیں یہ کھانڈ ہے اس کو اوکھ گنہ سمجھ رہے ہیں اور لکسمن گنہ نہیں ہے جو کیسے گاجر مولی کے طرح کار دیا جائے تو ہسنے لگ جاتے ہیں پلسترام جی کی مورکتہ پر پلسترام جی کے ناسمجھ پر کی کتنے ناسمجھ بن رہے ہیں لکسمن کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے یہ کھانڈ ہے یہ لوہی کی پگلی بھی وہ وہ گولہ ہے جس کے اوپر لگے اس نے صاف ہونا ہے تو یہاں پر دیکھو لکسمن بھی کم نہیں ہے بلکہ پلسترام سے کئی آگے ہیں تو یہاں پر دیکھو پہلا سوال ہے کہ یہاں پر کچھ ارثہ رکھے تھے یہ ارث کس سبد کے ہیں تو پہلا ہے کٹھوڑ تو کٹھوڑ کے لیے یہاں پر کٹھوڑے ورڈ آیا ہے ڈھونڈ دیئے تو پہلا کٹھوڑ ہے تو پہلا آپ یہاں پہ دو لکھیں گے دو لائن کیچیں گے یہاں پر آپ لکھ دیں گے سواری آرث اور یہاں پر لکھ دیں گے وہ سب ہے نا آرثہ پہلے لکھیں گے تو آرثہ آپ یہ والے لکھیں گے ایک والی لائن میں دیکھو آرثہ میں پہلے آپ کٹھوڑ لکھ دو اس طرح سے بنائیں گے ناں لائن یا پر کٹھوڑ یا پر لوگ یا پر مارے جانے یوگیا یا پر ویسوہ میتری چھما گنا دیا رہی تیس طرح سے آپ سبھی لکھ دیں گے اور لوہیں فولات کی بنیوی اور گنے سے بنیوی آپ ان سبدوں کو لکھ دیں گے تو اس کے بعد چھانٹیں گے پہلا کٹھوڑ ہے تو کٹھوڑ کو آپ چھانٹیں گے دیکھو تھوڑا سمیے سے بڑھا کر رہا ہوں چھوٹا کر رہا ہوں یا پھر کٹھوڑ کو دیکھو دوسرا ہے لوگ تو لوگوں کے لئے کیا سبد ہے لوگوں میں لوگوں لکھیں ھائیں 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 — ماری جانے یوگیا یا یہاں پر لکھا مر نیہار تمہارے جانے یوگیا ہے مر نیہار یہاں پر لکھیں گے وشوامیتر تو آپ سمجھ رہوں گے یہ وشوامیتر کوسک کو لکھا ہے چھما تو چھما یہاں پر دیکھو چھمیو آیا کہیں ورڈ دیکھو چھمیو آپ نے ڈھونڈا ہے کہاں پہ تھا یا تو یہ ہے کہاں چھمیو مرم چھما معاف اور پھر سے آپ دیکھو اس بات گننا تو یہاں پر دیکھو گنا ہی آتا ہے نا گنا ہی گنا ہی تو گنا کو آپ گنا ہی لکھیں گے اور دیا رہیت تو دیا رہیت کے لیے آیا پر اکرون دیا رہیت کو آپ اکرون لکھیں گے لوہے فولات کی بنیوی تو یہاں پر لکھیں گے خانڈ ٹھیک ہے خانڈ لکھیں گے اور گنے کی بنیوی اوکھ میا تو یہ آپ کا پہلا ہو گیا ہوگا دوسرا بڑا آسان ہے ٹی وشوامیتر جی پرسرام جنہیں وشوامیتر جی سے لکھسمن کے لئے کیا کیا کہا پدھیانس میں ڈھونڈ کر کے تو پدھیانس آپ نے پڑھ لیا ہے کیا کیا کہا تو پہلا تو انہوں نے کہا کی میں اسے مار دوں گا یہ میرے یہ بچہ سمجھ کر کے میں سے چھوڑ رہا تھا اب میں ایسے آپ کے کارن چھوڑ رہا ہوں آپ اچھے انسان اس لئے چھوڑ رہا ہوں وغیرہ وغیرہ تو کیا کیا آپ نے سب کچھ سمجھا وہ یہاں پر آپ لکھیں گے تیسرے دیکھو تو بہت مجدار سوال ہے کہ وشوامیتر جی ہریدے میں کیوں ہسے تو منی من ہسنے لگ جاتے کیوں 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 وہ پرسرام جی کی مرکتا پر نا سمجھ پر ہستے ہیں کی پرسرام جی لکھسمن کو بھی باقی چھوٹے چھوٹے لوگوں کی طرح چھوٹے راجاؤں کی طرح راج کماروں کی طرح سمجھ رہے لیکن لکھسمن کو بھی جو گنہ سمجھ رہے ہیں جبکہ لکھسمن گنہ نہیں ہے وہ لوہے کی فولاد ہے وہ لوہا ہے جسے کی فرسے سے نہیں کٹا جا سکتا تو اس لئے وہ ہسنے لگ جاتے ہیں کی پرسرام جی کتنی بیب کوپی والی بات کر رہے ہیں یہاں پر دیکھو چوتھا سوال بہتی مجدار دوسروں کی چھمتہ کو کم نہیں سمجھنا چاہیے یہاں پر پرسرام جی سمجھ رہے تھے نا لکھسمن کو کم تو اس قرثن کے بارے میں اپنی وچار لکھیں گے اپنے کی کسی کو کم نہیں سمجھنا چاہیے کمجور انسان بھی کب بھینکر بن سکتا ہے اور کبھی دازی نے بھی ایک دوہا جرور کہا تھا کی دربل کو نہ ستائیے جاکی موٹی ہائے اور موہی کھال کی کہتے کمجور کو کمجور کبھی نہیں سمجھنا چاہیے وہ کب بھینکر بن جائے چھوٹے سے ساپ کو آپ نے چھوٹا سمجھ کر کے وہ کب آپ کو ڈنک مال جائے تو آپ بتائیں گے اپنے وچار لکھیں گے کہ کسی کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے آگے دیکھو کوئی ایسی گھٹنا یاد رکھ کر کر لکھئے جب آپ نے انیائے کا پتکار کیا ہو جیسے کہ لکھسمن جی کر رہے ہیں انیائے کا ویروت کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر ضرور لکھیں گے کوئی گھٹنا سٹوری جہاں پر کہ آپ نے بھی انیائے کے خلاف آواز اٹھائی ہو کسی نے کچھ غلط کیا ہو چاہے آپ کے ساتھ آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کے پریوار والوں کے ساتھ گلی میں یا سکول میں آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہو آپ کی کلاس میں کبھی غلط ہوا ہو آپ کے تو آپ نے کب آواز اٹھائی وہ ضرور ویروت کیا اور آپ نے کیا کیا ہمیں ضرور کمنٹ میں بتائیں گے اور یہاں پر آپ اپنے کمنٹ میں بھی بتائیں گے اور آپ اپنی کوپی میں بھی لکھیں گے تو یہاں پر دیکھو سنگیہ یا سرونام کی بھی سیستہ بتانے والے سبدوں کو کیا کہتے ہیں ویسیسن ٹھیک ہے ویسیسن اپنے پڑے ہیں تو یہاں پر ایکزامپل کے لیے جیسے دیکھو مہنتی بالک تو یہ مہنتی کیا ہے ویسیسن ہے اور بالک کیا ہے اسی طرح سے میٹھا آم تو میٹھا کیا آپ کا ویسیسن اور آم کیا ہے ویسیس ہے ویسیس ہے یعنی جس کی ویسیستہ بتاتے ہیں تو آپ نے پتیانس کے بھاوارت میں سے چار ویسیسن ڈھون کر لکھنے ہیں تو چلیے چال ہی لکھنے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھو چال لکھیں گے تو پہلا آپ یہ دیکھ لو یہاں پہ لکھا کٹھوڑ بچن تو کٹھوڑ کیا آپ کا ویسیسن ہے اور جو وچن ہے وہ ویسیس ہے تو آپ ایک لائن کھٹیں گے یہاں پر ویسیسن لکھیں ہیں اور یہاں پر لکھیں گے ویسیس سیاں تو یہ دھیان دکھیں آپ کٹھوڑ کو آب ویسیسن ملکیں گے بچن کو ویسیس سے ملکیں گے اور اسی طرح سے آپ یہاں پر دیکھو یہ دیکھو بھیانک فرصہ تو ایک سبدا آپ کے لیے بھائیانک فرصہ تو اسی طرح سے بھیانک کے آپ کے لیے یہ ویسیسن ہے اسی طرح سے آپ دو اور چھانٹیں گے جمیں سے تاکہ آپ کو یہ لگے کہ آپ نے کتنا پڑا ہے کتنا سمجھا ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے باقی سبھی دوستوں کے ساتھ اگر آپ کو باقی دو نہیں ملتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں بتائیے میں آپ کو جرور ان کے آنسر بتاؤں گا تو ملتے ہیں نئی ورکسٹ میں تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں